سٹوینٹس آپٹیکل انسٹرومنٹس کی ریزولونگ پاور اور مینگنیفائنگ پاور کو ڈسکس کریں گے پہلے ہم لینئر مینگنیفکیشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ہم پیشلی کلاسز میں بھی لینئر مینگنیفکیشن کا کنسپٹ جو ہے وہ ہم میں پتا ہے لینئر مینگنیفکیشن جو ہے لینس کے کسی بھی یہاں پہ اگر ہم صرف لینس کی بات کریں جیسے کہ ہم نے پیشلی کلاسز میں پڑھا ہے تو اس کے حوالے سے ہم لینئر مینگنیفکیشن دفائن کرتے ہیں لینئر مینگنیفکیشن اور باقی آپٹیکل انسٹرومنٹس کے بھی جس میں میررر آ جاتے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم لینئر مینگنیفکیشن دفائن کر سکتے ہیں تو لینئر مینگنیفکیشن اور یہ ہوتی کیا ہے یہ ایک ریشو ہوتی ہے کس کی ریشو ہوتی ہے ہم جانتے ہیں کہ اوبجیکٹ کی ایمج بنتی ہے اگر ہم ایک اپٹیکل ڈوائس کے طرح دیکھیں تو ایمیج جو ہے وہ ہمیں ابجیکٹ ڈائریکٹلی نظر نہیں آتا اپٹیکل ڈوائس کے طرح بلکہ اس کی ایمیج نظر آتی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم لینئر مینگنفکیشن کو یہاں پہ میں سمال ایم سے ریپیزنٹ کر دیتا ہوں دیفائن کرنا چاہیں تو اس کو ہم اس کی ایکویشن سے بھی جو ہے وہ دیفائن کر سکتے ہیں اور اسی ایکویشن کی مدد سے ایکچلی ہم ورڈ میں ان ورڈ جو ہے وہ دیفائن کر لیتے ہیں لینئر مینگنفکیشن کو کیسے دیفائن کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ریشو ہوتی ہے ایمیج سائز تو ابجیکٹ سائز ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ لینئر مینگنفکیشن ایم جو ہے یہ ایمیج سائز ایمیج سائز تو ابجیکٹ سائز کی ریشو ہوتی ہے image size size to object size یعنی کہ اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ object جو ہے اس کا size کیا ہوگا کتنا بڑا چھوٹا ہوگا image جو ہے اس کا size جو ہے وہ کیا بنے گا ٹھیک ہے object size اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ ایک اور ratio سے بھی define کیا جاتا ہے یعنی کہ جو ہے linear magnification جو ہے اس کی ایک اور definition بھی بنتی ہے اور وہ بھی ایک ratio ہی ہے اور وہ کہا ہے جی وہ image distance to object distance ہے ٹھیک ہے یعنی کہ lens سے optical device سے image کا distance کیا ہوگا اور object کا distance کیا ہوگا image distance کو ہم q سے normally represent کرتے ہیں اور object distance کو ہم p سے represent کرتے ہیں image distance distance اور size کو ہم height سے represent کرتے ہیں to object distance اور یہ distance جو ہے یہ ہم lens کی اگر ہم lens کی بات کریں تو lens سے یہ distance ہوگا ٹھیک ہے lens جو ہے ایک optical device ہے object distance تو اس سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ object کو ہم کتنے فاصلے پر رکھیں تو image جو ہے وہ کتنے فاصلے پر بنے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ratios جو ہیں یہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ object کتنا بڑا ہوگا اور کتنے فاصلے پر ہوگا تو image کہاں بنے گی اور کتنی جو ہے وہ اس کا size کتنا ہوگا ٹھیک ہے linear magnification ہمیں یہ بتاتی ہے اچھا اس کو مزید بھی ہوئے پھر ہم سمجھ نہیں کی کوشش کرتے ہیں ray diagram کی مدد سے اور lens کی ہم نے بات کی تھی یہاں پہ ہم ایک convex lens ہی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی مدد سے جو ہے ہم ray diagram کی مدد سے ہم سمجھ نہیں کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک object ہے اور اس کی image جو ہے وہ کس طرح کی بن سکتی ہے size اور distance کے point of view سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے پھر یہاں پہ ہم represent کر رہے ہیں object کی image کو ایک object ہم نے رکھا تھا ٹھیک ہے یہ object ہے ہمارے پاس اس کو O سے represent کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہم نے convex lens پر رکھا تھا 2F کے فاصلے پر رکھا تھا یعنی کہ principal focus یا focal length کے focal length سے double distance پر رکھا تھا f یہ principal focus ہے optical center سے لے کر یہاں تک کا distance focal length ہے اور یہاں سے یہاں تک double ہو جاتی ہے یہی focal length 2F اور ہم جانتے ہیں کہ جہاں پہ اگر 2F پہ object رکھیں تو اس کی image بھی 2F پہ بنتی ہے اور جتنا object کا size ہوتا ہے اتنی ہی size میں اتنی ہی image جو ہے وہ بنتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس image ہے ٹھیک ہے اور ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ یہاں پہ object جو ہے وہ یہ point first پہ ہے تو اس کو object 1 کہہ لیتے ہیں اور اس image کو 1 کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ size جو ہے وہ ایک جتنا ہی ہے اور distance بھی ایک جتنا ہی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں object کا distance جو ہے وہ change کر کے دیکھتے ہیں کہ image کے distance میں کیا effect آتا ہے ٹھیک ہے object کو اب ہم نے جو ہے وہ f or 2F کے درمیان میں رکھ دیا یہ ہمارے پاس object ہے اس کو ہم o2 سے represent کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نئی position جو ہے اس کی ہے object کی اور اب دیکھیں کہ image جو ہے دیکھیں green rays جو ہے وہ define کر رہی ہیں object 1 اور image 1 کو اور جو red rays ہیں یہ object 2 کو اور image 2 کو define کر رہی ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ object کا distance جو ہے اگر ہم نے جو ہے وہ change کیا ہے object کا distance lens سے تو image کا distance بھی change ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ image کا size بھی جو ہے وہ change ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب image جو ہے وہ object سے کافی بڑی بن رہی ہے کافی بڑی image بن رہی ہے ٹھیک ہے تو اس سے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی optical instrument جو ہے وہ object کے distance اور object کے size کے مطابق image کا size اور object جو ہے وہ represent کرتا ہے اور کتنا یعنی کہ ایک lens یا ایک optical instrument کتنا جو ہے اس کو بڑا یا چھوٹا اور کتنا دور یا قریب کر کے بنائے گا اسی چیز کو actually ہم linear magnification کہتے ہیں اگر ہم general wave میں کسی optical object کی sorry optical device کی اگر ہم magnification کی بات کریں تو یہ actually یہ وہ property ہے object device کی جو یہ بتاتی ہے کہ object کو کتنے distance پر اور کتنے size کا object ہوگا تو image کا size کتنا جو ہے وہ device بنا سکتی ہے اور کتنی دور جو ہے وہ یا قریب جو ہے وہ بنا سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ ہم linear magnification کی بات کرتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم level کی بات کریں تو level کے pointer view سے level جو ہے وہ different آ رہا ہے دونوں کا یعنی کہ level change ہو رہا ہے اب level کی جو ہے وہ کس طرح سے ہم جو ہے بات سمجھ سکتے ہیں ذرا غور کریں کہ object کا جو first object ہے اس کا angle جو ہے وہ یہاں پہ level کو angle سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ angle جو ہے وہ بن رہا ہے یہ ٹھیک ہے اس کو ہم theta 1 کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر جو ہے یہ ذرا clear نہیں ہے یہاں پہ اگر اس کو ہم نیچے یہاں پہ represent کر دیں theta 1 ٹھیک ہے اور اگر ہم object کا اگر ہم object کو جو ہم نے آگے move کر آیا تھا اگر ہم اس point کی بات کریں تو یہ والا جو ہے وہ angle یہ والا ٹھیک ہے یہ theta 2 بن رہا ہے اور آپ غور کریں کہ theta 2 جو ہے وہ theta 1 سے بڑا رہا ہے یہ ray جو ہے وہ تھوڑی مزید اوپر کی طرف ٹھیک ہے تو یہ theta 2 آ رہا ہے اور اسی طرح سے اگر ہم image کے جو ہے وہ بات کریں angle کی تو image کا angle جو ہے وہ first image کا angle جو ہے یہ بن رہا ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے وہ یہاں پہ ہم represent کر دیتے ہیں اس کو ہم جو ہے وہ theta 3 کہہ لیتے ہیں theta 3 ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کریں second image کے angle کی second image کا angle جو ہے وہ بن رہا ہے second sorry یہ green color جو ہے یہ first image کو represent کر رہا ہے تو دیکھیں green کے درمیان میں ہی ہم نے جو ہے بنایا angle theta 3 first image کے لیے second image کا جو angle ہے وہ red ray کے point of view سے بنے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ theta 4 جو ہے وہ کافی بڑا بن رہا ہے theta 3 سے ٹھیک ہے تو پھر اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ size اور distance جو ہے وہ صرف ہم angle کے point of view سے بھی discuss کر سکتے ہیں size اور جو distance ہے یہ صرف ہم angle کے point of view سے بھی define کر سکتے ہیں ہمیں جو ہے وہ یہ ratio لینے کی ضرورت نہیں رہے گی صرف angle جو ہے اس کے point of view سے ہم discuss کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمیں size object کا size اور image کا size جو ہے وہ میئر کرنے میں کافی difficulty بھی آ سکتی ہے اسی طرح سے distance کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی problem آ سکتی ہے لیکن angle ہم easily جو ہے وہ check کر سکتے ہیں یہ اگلے topics میں آپ دیکھیں گے کہ spectrometer کی مدد سے ہم angle جو ہے کیسے check کر سکتے ہیں کسی بھی ray کا جو ایک object سے آ رہی ہو clearly angle جو ہے ہم میئر کر سکتے ہیں تو صرف angle کے point of view سے بھی جو ہے وہ ہم define کر سکتے ہیں اسی magnification کو یا magnifying power کو ٹھیک ہے اور اسی چیز کو actually ہم magnifying power اور angular magnification بھی کہتے ہیں اور ایک بات اور بھی ہے students ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے وہ چیزوں کو دیکھیں تو وہ ہمارے آنکھ کے level کے بالکل جو ہے وہ برابر نہیں ہوتی یعنی کہ اسی level پہ نہیں ہوتی جتنے level پہ ہماری آنکھ ہوتی ہے تو اس کے point of view سے بھی اگر ہم بات کریں angle کی تو پھر ہم جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ level different ہونے کی وجہ سے بھی angle جو ہے وہ change ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک تو distance change کرنے سے بھی جیسے کہ ہم نے دیکھا آپ اگر غور کریں اوپر والی جو ہے وہ diagram میں دوبارہ غور کریں کہ جیسے ہی ہم نے object کو قریب لے کے ہے تو angle جو ہے وہ بڑھ گیا ٹھیک ہے جیسے object کو جو ہے دور ہوگا تو angle کم ہوگا ایسی طرح سے image کے point of view سے بھی دیکھیں کہ image قریب تھی تو اس کا angle جو تھا وہ کم تھا اور سائز بھی چھوٹا تھا اور اگر image جو ہے وہ بڑی بن رہی ہے تو اس کا angle بھی جو ہے وہ بڑا بن رہا ہے ٹھیک ہے تو اس point of view سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ angle change کرنے سے بھی angle change کرنے سے یعنی کہ angle بڑا ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ object قریب آ چکا ہے object کے point of view سے angle کی بات کریں object اگر قریب آ چکا ہے تو angle اس کا بڑا بنے گا angle بڑا بنے گا تو image کا angle بھی بڑا بنے گا جس کی وجہ سے image کا size بھی کافی بڑا ہوگا تو اس point of view سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور پھر اگر ہم level کی بات کرے تھے تو یہاں پہ میں نے رفلی ریٹینہ اور آنکھ کا ایک sketch بنائے ہوا ہے تو اس کے point of view سے بھی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ بھی level جو ہم بات کرے تھے تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک object ایک ہی level پہ آنکھ سے پڑا ہوئے یہاں پہ ہم level represent کریں یہاں پہ object پڑا ہوئے لیکن object اس طرح سے نہیں ہوتا اگر ہم دیکھیں تو اس کی height کے point of view سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس والے point کا ایک angle بن رہا ہے آئی level کے ساتھ یعنی کہ ریٹینہ کے ساتھ تو پھر اس point of view سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی angle کا concept آ رہا ہے اگر ہم level کے point of view سے دیکھیں اگر پھر اسی object کو ہم قریب لے آتے ہیں تو اب یہی angle پھر کچھ اور ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ angle تھوڑا change ہو رہا ہے تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے تو پھر اس سے بھی اس point of view سے بھی مینگنیفکیشن پھر level کے point of view سے بھی مینگنیفکیشن اگر angle کے point ہے اسے discuss کریں تو زیادہ آسان رہتا ہے ہمارے لئے سمجھنا مینگنیفکیشن کو اور angular magnifying power کو ٹھیک ہے تو اب اس point of view سے اگر ہم magnifying power کو define کریں تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں magnifying power جس کو ہم angular magnification بھی کہتے ہیں magnifying power تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک ratio ہی ہے اس کو ہم capital M سے represent کر لیتے ہیں اب یہ کس چیز کی ratio ہے دیکھیں ایک تو ہم نے object کو directly ہماری آنکھ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے تب ایک angle بن رہا ہے ٹھیک ہے اور ایک angle وہ ہوگا جب ہم object کو directly نہیں دیکھیں گے بلکہ اس کی image کو دیکھیں گے اور وہ کب دیکھیں گے وہ ہم جاتتے ہیں کہ جب ہم ایک optical device use کریں تب ہم object کو نہیں بلکہ اس کی image کو دیکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ پھر ہم ایک convex lens use کر لیتے ہیں اب اسی object کو اگر ہم دیکھیں تو اب جو ہے وہ اس کا angle کچھ اور بنے گا چلیں ہم اس طرح سے یہ والی ray کی بات کر لیتے ہیں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ یہ angle کچھ اور بن رہا ہے اس angle کو ہم بیٹا سے present کر دیتے ہیں تو students اب اگر ہم ratio کی بات کریں تو ایکچلی یہی angles کی ratio کون کون سے angle کی ratio ایک وہ والا angle جو کہ ہم نے جب optical device سے دیکھا angle subtended angle subtended by image when seen through optical device ٹھیک ہے جو یہاں پہ جسٹ میں image angle لکھ دیتا ہوں image angle ٹھیک ہے image angle وہ والا angle جب ہم نے image کو دیکھا یعنی کہ optical device use کرتے ہوئے object کو دیکھا تو وہ والا angle اس کو ہم نے بیٹا سے represent کیا ہوا اور to the angle subtended by the object when seen through unaided جب ہم نے بغیر کوئی optical device use کی ہوئے دیکھا تھا تو تب وہ والا angle جو تھا وہ object کا angle تھا angle تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ پھر ہم object angle لکھ دیتے ہیں object angle تو اور یہ وہ والا angle ہے جب ہم نے optical device یعنی کہ lens use نہیں کیا تھا تو students یہ angles کی ratio جو ہے یہ اب ہمیں جو ہے وہ بہتر طریقے سے magnification کو اور magnifying power کو define کرنے میں help کرتی ہے ٹھیک ہے magnifying power جس کو ہم angular magnification بھی کہتے ہیں تو یہ ہے magnifying power اور angular magnification جو کہ angles کی ratio ہوتی ہے ایک angle وہ جو image بناتی ہے جب ہم lens کے کسی optical device کے ذریعے سے دیکھتے ہیں object کو اور ایک وہ والا angle جب object بناتا ہے جب ہم بغیر optical device use کی ہوئے object کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی ratio جو آتی ہے image angle to object angle اس کو ہم angular magnification یا magnifying power کہتے ہیں اور پھر رہی بات resolving power کی تو اس کو ہم next lecture میں ڈسکس کرتے ہیں